سولن میں کرونا کرفیو کے چلتے لوگ گھروں سے بہت کم نکل رہے ہیں جس کے چلتے سولن کی سڑکیں جیادہ تر خالی نظر آ رہی ہیں کچھ لوگ جروری کاموں کے لیے اپنے نیجی وہانوں میں بازار آ رہے ہیں لیکن یہاں یاتا یات پولیس ان کا موقع دیکھتے ہی چلان بھی کاٹ رہی ہے چلان کرنے کے لیے سڑک پر بقائدہ ناکے لگائے جا رہے ہیں آنے جانے والے لوگوں کو رکا جا رہا ہے اور اگر کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے تو اس کا چلان کاٹ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے کرونا سنکٹ کے سمیں میں جب آئیک کے سادھن بلکل ختم ہو چکے ہیں سب ہی وقتی آرثک تنگی سے جوج رہے ہیں ایسے میں چلان ہونے سے شہروازی بے حد دکھی ہیں شہروازیوں نے یاتا یات پولیس دورہ کیے جا رہے چلان پر روش وقت کرتے ہوئے کہا کہ آج کل شہر میں وہانوں کا رش پہلے سے کم ہے اس لیے یاتا یات پولیس کو کیول ان لوگوں کے چلان کرنے چاہیے جو نیموں کی اُلھنگنا کر رہے ہو لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی وقتی دکان کے باہر وہان پار کر کے سمان بھی خرید رہا ہے تو اس کا بھی چلان کیا جا رہا ہے جس کے چلتے لوگ بہت دکھی ہیں انہوں نے کہا کہ آج جب آئے کم ہے ویتن آدھی ہو چکی ہے مہنگائی چرم پر ہے ایسے میں چلان کے اترکت بہت سے شہروازی بہت پریشان ہے انہوں نے کہا کہ ڈی جی پی ہماجل پردیش نے بھی چلان میں رہت دینی کی بات کہی تھی لیکن سولن میں چلان کی پرکریہ اور تیج کر دی گئی ہے ایسے ایسے میری شو اوپی گنگ جا رہے ہیں میرا کسٹمر انڈر بیٹا تھا میں کام کر رہا تھا اس کی سکوٹی تھی یہاں لگائی بھی تھی پولیس والا آئے اس کا چلان کر کے جلے گئے اب کوئی بندہ گرم آت پاس آتا ہے سکوٹی لے کے بائک لے کے تو ہم اس کو یہاں لگواتے ہیں نہ یہاں نو پارکنگ کا بورڈ ہے نہ کچھ اور ہے صرف دس منٹ کے لئے سکوٹی لگائی تلے ایک بار چلان ہوا سکوٹی تھی وہاں لگاڑی لیچے اور دی گھنٹے بعد ان کا دوارہ سے چلان ہو گیا